تو یہاں تو عمران خان سب سے آگے ہیں توشہ خانہ میں تو یہ کوئی بن رہی ہے فورٹی نائن پوائنٹ یعنی ففٹی پرسنٹ یہاں بھی آ رہا ہے چار پانچ چھ پرسنٹ پر چیزیں لے جانے والے اور کہاں بیس اور پچاس پرسنٹ پر چیزیں لے جانے والے یہ جیو کا مالک خود توشہ خانہ سے چور نکلا سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل آؤ سوچیں ذرا کو تاکہ آپ کو پولیٹیکل اپ ڈیٹس پر وقت ملتی رہیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج آؤ سوچیں ذرا میں آپ کو خوش آمدید ناظرین توشہ خانہ کا ہر طرف چرچہ ہے تو ہم نے سوچا ہم بھی اس پر ویڈیو بنا لیں تھوڑا لیٹ اس لیے ہو گئے کیونکہ ایک دو چیزیں ایسی تھی جس پر ہمیں تحقیق کرنی تھی کہ تھوڑا اس پر جانچ کرنی تھی تھوڑا اس کو ثابت کرنا تھا اور وہ چیزیں بہت اہم ہیں کیونکہ وہ ایسی چیزیں جس پر تمام میڈیا ہاؤسز نے اپنے گھنگڑو توڑ ڈالے ناچ ناچ کے اور وہ جب نکلی تو وہ لانتے برساتے ہوئے گئی ہے تمام جو جو گھنگڑو توڑے تھے اپنے ان کے موہ پر لانتے برساتے ہوئے نکلی ہے اور جو میڈیا ہاؤسز اس میں برچڑ کے حصہ لے رہے تھے ناچنے میں اس سے پروپیگنڈا پھیلانے میں ان کے اپنے مالکان بھی چور نکلے توشہ خانہ سے انہوں نے بھی گھڑیاں لی گئی ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آج جو عدالت نے تحریری فیصلہ جاری کیا ہے وہ اور مصیبتیں گھڑی کر دے گا توشہ خانہ کے جو چور ہیں ان کے لیے اور ایک پائنپل کا جو قصہ ہے اس پر ایک صحافی نے عجیب سی دلیل دیئے اس صحافی کو بھی تھوڑا رگڑا لگائیں گے ضرور لگائیں گے اس کو اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو عمران خان صاحب نے گھڑیاں لی تھی جو عمران خان صاحب پر جس چیز کا کیس بنا تھا اب میں آپ کو یہاں دو چیزیں دکھاؤں گا آپ کے سکرین پر ایک دوہزار اٹھارہ کی جب ادا کرنے ہوتے تھے قانون کے مطابق بیس فیصد ٹھیک ہے اور ایک دوہزار اکیس کی ہے جب قانون کے مطابق پچاس فیصد ادا کرنے ہوتے تھے تو وہ دونوں چیزیں آپ کو میں دکھاؤں گا اور اس کے علاوہ جو بشرا بیوی ہیں جو عمران خان صاحب کی وائف ہیں ان پر جو ہیرے اور ان کے الزام لگاتے تھے انہوں نے تو آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں کروس چیک کر لیئے گا فورٹی نائن پوائنٹ نائن ایٹ پرسنٹ رقم ادا کر کے وہ چیزیں اپنی پاس رکھی ہیں بشرا بیگم نے وہ چیزیں اپنے پاس رکھی ہیں فورٹی نائن پوائنٹ نائن سکس پرسنٹ ادا کر کے یعنی پچاس پرسنٹ ادا کر کے وہ چیزیں اپنی پاس رکھی ہیں یہاں تو ایسے ایسے ہیں جنہوں نے چار پانچ چھ سات فیصد پر چیزیں گھر لے گئے ہیں کالینے تو گھڑیاں پرفیومز اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بیٹ شیٹس تک لے گئے گئے ہیں وہ لنڈے بازار والے خوش ہوتے ہوں گے کہ ہم چیزیں سستی بیچتے ہیں چار ہزار والی چیز ہم ہزار میں پانچ سو میں بیچ دیتے ہیں یہاں تو لنڈے بازار سے بھی سستا توشہ خانہ لگا ہوا ہے لاکھوں کی چیزیں ہزاروں میں اور سینکڑوں روپے میں لے کے گئے ہیں یہ لوگ تو اور جو عمران خان صاحب پر الزام لگا ہوا ہے اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے خواجہ عاصف صاحب جو لطیفے سناتے نہیں تھکتے تھے کہ امیر المومنین سوچتے ہوں گے آج کا ڈالر کا ریٹ دیکھ کر کے گھڑی اس وقت خود بیٹ شیٹ بھی نہیں چھوڑی توشہ خانہ میں بیٹ شیٹ تک لے کے گئے ہیں نواز شریف پچاس روپے کا کالین لے کے گئے ہیں یہ وہ والا کالین نہیں ہے جو آپ کو عام دکانوں پر ملتا ہوگا دس ہزار بولتے ہوں گے ہزار روپے میں دے دیتے ہوں گے یہ وہ نہیں ہے مشینی کالین نہیں تھے سربارہانے مملکت جب دیتے ہیں تحفے تو وہ لاکھوں کے ہوتے ہیں ایک تو پہلے آپ اس کی صحیح قیمت نہیں لگواتے توشہ خانہ میں اور اس کے علاوہ جو قیمت لگاتے ہیں اس کا بھی ایک دو فیصد دے کے آپ رکھ لیتے ہیں پچاس روپے کی کونسی کالین ملتی ہے وہ لے کے گئے ہیں یہ مرسیڈی گاڑی تو لینے ہی علاو نہیں ہے گاڑی تو سرے سے علاو ہی نہیں ہے توشہ خانہ سے لینے میں علاو ہی نہیں ہے یہ کسی کی بھی بلے کتنی بھی سستیوں چھے چھے لاکھ میں مرسیڈیز لے کے جا رہے ہیں اتنی سستی مرسیڈیز ہم اگر ون ٹو فائف لیں تو دو ڈھائی تین لاکھ تک پہنچ گئی ہے اور یہاں چھے چھے لاکھ میں مرسیڈیز اٹھا کے لے کے گئے ہیں سوچیں آپ کس طرح نوچو ہو گئے انہوں نے توشہ خانہ کو اور یہاں پہ عمران ریاض خان نے ایک بڑی اہم بات اٹھائی ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی جو گھڑی کی قیمتیں لگائی ہیں وہ بہت مہنگی ہیں اب اس کی دو وجوات ہو سکتی ہیں یا تو عمران خان صاحب نے قیمت بلکل صحیح لگائی ہے جو چل رہی تھی اور باقی سب نے کم قیمتیں لگا کے اور پھر اس سے بھی کم قیمتوں میں لے کے گئے ہیں پندرہ پندرہ پرسنٹ پہ دس پرسنٹ پہ انیس پرسنٹ پہ اٹھارہ پرسنٹ پہ اس طرح لے کے گئے ہیں یا تو عمران خان صاحب نے اس کی قیمت صحیح لگائی ہے اور باقی لوگ قیمتیں صحیح نہیں لگاتے تھے ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے جو یہاں مہنگی ہے یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ سربراہن مملکت نے عمران خان پر ہی اعتماد کر کے ان کو مہنگا گفتی ہے باقی سب کو سستے گفتی ہیں یہ بلکل صحیح کہا عمران خان صاحب نے بلکل صحیح یہی دو وجہات ہو سکتے ہیں یا تو قیمت بلکل صحیح لگائی ہے یا پھر تھی مہنگی توفہ مہنگا ملے اب جو عمران خان صاحب پر الزام ہے اس حوالے سے اور جو عدالت نے آج کہا ہے کہ یہ مسدقہ نہیں ہے درخواست گرزار کے اس پہ عدالت نے جو تحریری فیصلہ جاری کیا ہے اس کے مطابق یہ پورا ریکارڈ نہیں ہے اس میں سے ریکارڈ غائب ہے پہلے تو یہ دو ہزار دو سے دو ہزار تئیس تک ہے اس سے پہلے کا ریکارڈ پبلک کرنے کا بھی عدالت نے کہہ دیا اور اب باقی بھی ننگے ہوں گے اور ایسے ننگے ہوں گے کہ مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی صدیق جان نے بڑی زبردست ٹویٹ کی ہے اس حوالے سے اور جو دو ہزار دو سے دو ہزار تئیس کے ریکارڈ ہے یہ بھی نامکمل ہے مبینہ طور پر اور صدیق جان نے جس طرح کہا کہ کچھ ایسی چیزیں حضب کی گئی ہیں مبینہ طور پر کہ اگر وہ سامنے آ جائیں تو ایک عورت شرمندہ ہو جائے شرم سار ہو جائے پھر شرم تو ہے نہیں لیکن صدیق جان کو شاید لگتا ہوگا کہ کچھ شرم ہایا ان میں باقی ہے مجھے تو نہیں لگتا آپ کو لگتا ہے تو آپ ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں تو ناظرین آپ آتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے توشہ خانہ سے کیا کیا لیا اور کس طرح لیا صرف دو چیزوں پر میں بات کروں گا ایک دو ہزار اٹھارہ کی اور ایک دو ہزار اکیس کی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ باقی چیزیں بھی ہیں وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں وہ بھی قانون کے مطابق لی گئی ہیں میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ قانون کے این مطابق لی گئی ہیں آپ اس پر مجھ سے شرط لگا لیں کوئی بھی پوری نون لیگ والے آ جائیں جو عمران خان صاحب پر توشہ خانہ کی گھڑی رہنے کا الزام ہے سب سے پہلے اس پر بات کرتے ہیں آپ کو ہم دکھاتے ہیں کچھ چیزیں دکھاتے ہیں آپ کو اور بتاتے ہیں آپ کو آپ کروز چیک یہاں ہم آپ کے سامنے بھی کیلکولیٹ کریں گے سب چیزیں اس کے علاوہ یہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں یہ چیزیں یہ آپ کو دکھ رہو گا آپ جا کے یہ ویب سائٹ پر بھی چیک کر سکتے ہیں کہ ریکارڈ اسی طرح ہیں میں نے کوئی اس میں چینجنگ نہیں کی سرکاری ریکارڈ ہے یہ اور اس کے علاوہ یہ آپ کے سامنے کیلکولیٹ بھی کیا جائے گا کہ اس کا کتنا بند ہے اور اس کی پرسنٹیج آپ کے ساتھ میں نکالی جائے گی کہ کتنے پرسنٹ پر یہ رکھا ہے تو اسے حساب سے رکھا ہے پچاسی لاکھ ایک چیز کی قیمت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر چھپن لاکھ ستر ہزار دوسری چیز ہے پندرہ لاکھ کی تیسری چیز ہے اور ستاسی لاکھ پچاس ہزار کی ایک اور چیز ہے چھوتی چیز یہ سب جب ٹوٹل کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دس کروڑ نو لاکھ بیس ہزار بنتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اور اس کو جب ڈیوائیڈ کیا اور جب ملٹیپلائی کیا ہنڈرٹ سے تو اس کی پرسنٹیج نائنٹین پوائنٹ سمتنگ آئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یعنی تقریباً بیس پرسنٹ دے کر چیز اپنے پاس رکھی ہے عمران خان صاحب نے بیس پرسنٹ دے کر چیز اپنے پاس رکھی ہے دوہزار اٹھارہ میں قانون تھا بیس پرسنٹ کا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیس پرسنٹ ادا کر کے رکھی ہے اب آتے ہیں ایک اور کی طرف یہ دوہزار اٹیس کے حساب سے آپ کو دکھاتے ہیں ہم لوگ یہ ہے دو لاکھ پچاس ہزار یعنی ڈہی لاکھ کی ایک چیز ہے اٹھارہ لاکھ کی دوسری ہے تین ہزار کی تیسری ہے چوبیس ہزار کی چوتھی ہے اسی ہزار کی پانچ ہی ہے اور سترہ ہزار کی ایک چھٹی چیز ہے تو اس کا جب ٹوٹل کیا ہم نے تو تین لاکھ بانوے ہزار بنتا ہے تین لاکھ بانوے ہزار بنتا ہے اور اس کے جو عمران خان صاحب نے ادا کیے ہیں ایک لاکھ تیریانوے ہزار ادا کیے ہیں اور جب آپ اس کی پرسنٹیج یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کی پرسنٹیج نکالی تو یہ کوئی بن رہی ہے فورٹی نائن پوائنٹ یعنی ففٹی پرسنٹ یہاں بھی آ رہا ہے تو جب پوینٹی پرسنٹ کا قانون تھا پوینٹی پرسنٹ ادا کر کے لیا جب ففٹی پرسنٹ کا قانون تھا تو ففٹی پرسنٹ ادا کر کے لیا گیا ہے تو کیسے یہ غیر قانونی ہو گیا اور کروس چیک ضرور کیجئے گا کہ میری ایک ایک بات صحیح ہے یا نہیں جو مریم اور انگزیب بڑا شور کر رہی تھی نا بہت شور جو کر رہی تھی مریم اور انگزیب کہ گھڑی چورالی گھڑی خود ایک گھڑی نہیں والدہ نے دو گھڑیاں نہیں ہے دو گھڑیاں والدہ نے لی ہے مریم وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا ایک صحافی کے بارے میں بات کریں گے پائنے پل کی ان کے مطابق مریم نواز نے اگر پائنے پل لے لیا تو کونسی بڑی بات ہو گئی پائنے پل لے نا بڑی بات نہیں ہے منصور علی خان صاحب بڑی بات یہ کہ جو پائنے پل تک نہیں چھوڑتے جس کا ریکارڈ موجود ہے ریکارڈ کے مطابق پائنے پل لی ہے تو انہوں نے قومی خزانے سے کیا کیا ہوگا اب یہاں پائنے پل سے بازار سے مل جاتا ہے اتنا مہنگا بھی نہیں ہے لیکن وہ انہوں نے جب نہیں چھوڑا تو انہوں نے قومی خزانے کا کیا حال کیا ہوگا جس کا کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے اور آگے منصور علی خان صاحب کہتے ہیں امران خان صاحب نے بھی 36 ایسے چیزیں ہوں گے جو لیے ہوں گے ظاہر بھی نہیں کیوں گے آپ کی حکومت نے پی ڈی ایم جس کے آپ بڑے چہیتیں انہوں نے یہ جاری کیا ہے تو یہاں تو امران خان سب سے آگے ہیں توشہ خانہ میں تہائی جمع کروانے والوں میں پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ رکھے ہوں گے پتہ نہیں کس قسم کی گھٹیہ صحافت کر رہے ہیں ابھی بھی آنکھیں نہیں کھلی آپ لوگوں کی چار پانچ چھ پرسنٹ پر چیزیں لے جانے والے اور کہاں بیس اور پچاس پرسنٹ پر چیزیں لے جانے والے یہ شادیب خانزادہ صاحب بڑے اچھل اچھل کے لگ رہے تھے توشہ خانہ توشہ خانہ توشہ خانہ ان کے جیوں کا مالک خود توشہ خانہ سے چور نکلا اور نگران وزیر اعلی محسن نکوی ابھی گینی کتنے ہوئے تھے ان کو وزارت سنبھالے ہوئے گھڑی لے گئے ہیں پروسس میں ابھی قیمت بھی نہیں لگائی اس کی قیمت دی بھی نہیں ہے پروسس میں چل رہی ہے لیکن اب ان کو ملتی ہے یا نہیں ملتی یہ تو دیکھنا پڑے گا اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب نے کل ریلی نکالی ہے عوام کا جمع غفیر یہی ڈر تھا امپورٹڈ حکومت اس کے سہولت کاروں اور نگران حکومت کو کہ اگر یہ ریلی نکل گئی ہمارے جنازے نکل جانے ہیں سیاسی طور پر اور کل لاہوریوں نے پی ڈی ایم کا ریلی کی شکل میں نماز جنازہ سیاسی نماز جنازہ ادا کر دیا اور عمران خان صاحب نے ایک اور اعلان کر دیا کہ میں مینارے پاکستان پر اتوار کو جلسہ کرنے والا ہوں اب تو یہ آپ پچھلے جلسے کی تصاویر دیکھ سکتے ہیں جو مینارے پاکستان پر کیا تھا تب پاپولیریٹی اس حد تک نہیں تھی اب تو اروج ہے ان کو ان کی پیک پہ وہ اپنی پوپولیریٹی کے تو اب کیا تماشا ہونے والا ہے کس طرح کا کراؤڈ آنے والا ہے مینارے پاکستان پر یہ تو دیکھنے والا ہوگا لیکن جہاں تک لگتے ہیں کہ مینارے پاکستان پر اجازت ہی نہیں ملے گی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب تک کے لیے تنہیے اپنا خیال رکھئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی